بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں وہ شبید حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اس پہ ہم مختلف ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے ہیں اور میں بہت شکر بزار ہوں جو ہمیں میبز پیشیئر کرتے ہیں کومیٹس کرتے ہیں ہماری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں ویڈس اپ پہ میسیج کرتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں مختلف سوال بھی پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور آپ ہی ہمارا یہ ویڈیوز سمجھے کہ آپ کے لئے ہی ویڈیو بناتے ہیں تو جب آپ کا فیڈ بیک آتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور یقین ہے اگر آپ کومیٹس میں جا کے رکھیں گے کچھ بھی آپ کومیٹس کرتے ہیں تو یوٹیوب والے یقین ہے ہماری ویڈیوز کریکمنٹ کریں گے تو اس کا یقین ہے ہم میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے بھی شکر بزار ہوں اچھا ایک چیز میں اکثر سوچتا ہوں ابھی ڈسکیس ہو رہی تھی دوستوں سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک 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 زمپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری جو پریشنی ہے سب سے بڑی جو پریشنی ہوتی ہے اس کی بڑی ریزن کیا ہوتی ہے جب ہم کہیں بھی کسی بات پر علجتے ہیں یا کہیں پریشنی ہوتی ہے تو ہم کسی سومنے والی چیز کو سومنے والی بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہوتا ہے میں آپ کو ایک 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 زمپل دیتا ہوں کہ آج کل آپ کے ہاتھ میں یہ جو انڈرائیڈ موبائل ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ کو نوٹیفکیشن آتا ہے کہ آپ نے اس کی جو اپلیکیشن ہے ان کو اپ ڈیٹ کر دے اور آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے ان اپ ڈیٹ کرتے ہوئے ان اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کا موبائل ری سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے جبکہ جب اپ ڈیٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سپیڈ سلو ہوتی ہے تو یہ پرابلی ورک نہیں کرتا تو جب آپ اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں جو کہ اس میں آتا ہے کہ آپ کی یہ جو واتس اپ اپلیکیشن ہے یا کوئی بھی اپلیکیشن جو یوز کر رہے ہیں اس میں نئے نئے فیچر آگے ہیں تو آپ جب ان کو یوز کرتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے سیم میں یہ تو نہیں کہا سکتا کہ انسان کو بھی اسی طرح اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اپ ڈیٹ ہوا جا سکتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں کہ یقین ان کے فرض کریں آپ جب کبھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اس میں جو بڑا فیکٹر ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ایک تو ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کر رہے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نہ کریں چونکہ آپ دنیا کی ہر چیز چین کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی دوسرے کو چین نہیں کر سکتے ہیں دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایج فیکٹر ہوتا ہے فرض کریں والدہ ایک سر بچوں سے ان کی شکایات ہوتی ہیں بچے یہ کر رہے ہیں بچے وہ کر رہے ہیں تو یقین ان آج سے بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال پہلے جو مہور تھا اس میں اور آج میں زمین آسمون کا فرق ہے اگر آج بھی آپ دو ازار پانچ میں جینے کی کوش کریں گے دو ازار دو میں جینے کی کوش کریں گے انیس سو نوے میں جینے کی کوش کریں گے تو آپ کے لئے مشکلات اور پریشنیوں بہت زیادہ ہوئی ہیں جو سولیات جو تبدیلی جو چین جو انوارمنٹ ایم ہے یہ انیس سو نوے میں نہیں تھا دو ازار میں نہیں تھا دو ازار دس میں بھی نہیں تھا دو ازار قدرہ میں بھی نہیں تھا بہت ساری نئی چیزیں آگئی ہیں میں آپ کو ایکزیمبل دیتا ہوں کہ فانس کریں جو شادی آج سے بیس تیس سال پہلے ہوتی تھی کیا ہوتا تھا اس وقت ہم دعوت کس طریقے سے دیتے تھے لوگ کیسے آتے تھے کیا کیا کرنا پڑتا تھا گھروں کے لئے گھروں میں جب سماؤں پورا کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے اس کی نسبت آپ آج دیکھیں آج آپ کو تیڈ سروس آپ مانگاتے ہیں آپ کو یہ سے کوئی چیز آپ کو نہیں لیونا پڑتی یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتکائی عمل کے ساتھ ہو چکی ہے مین کے آسا نہیں آ چکی ہے اب جب عمر کا گیپ ہوتا ہے ایج کا جب گیپ ہوتا ہے تو اس میں بالکات ہم کسی کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے تو وہیں پہ ہمیں ریاکٹ کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اگر ریاکٹ نہ بھی کرے تو ہم ارجن کا شکار ہوتے ہیں اور وہی ارجن ہمارے لئے بریشنی کا باعث بنتی ہے اور اب پھر غم یا تکلیف یا درد میں چلے جاتے ہیں تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس ساری گفتگو کا جو لنگل باب ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا کریں آپ دیکھیں کہ آپ کے ہندگیپ کیا ہو رہا ہے آپ اس بات میں مت پھنسکے رہیں کہ آج سے دس سال پہلے کیا تھا پندرہ سال پہلے کیا تھا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے یقین ان آج سے بیس پچیس سال بعد جب ہم نہیں ہوگے تب بھی لوگ یہ سوچیں گے کہ جو اس وقت تھا وہ تو اب نہیں ہے کیونکہ اور بہت ساری آسانی آ جائیں گی بہت ساری تبدیلی آ جائیں گی سوڑیات آ جائیں گی تو آپ اس سے الگ نہیں رہ سکتے آپ جو ایوٹ کی جو رنگ ہے جو ترتیب ہے جو نئی ترتیب آ رہی ہے اس سے آپ الگ نہیں رہ سکتے بلکہ اب تو آپ کہہ لیں کہ ایک الگ سی ایک کائنات بھی ہونے والی ہے ہونے والے وقت میں شاید آئندہ دست پندرہ سالوں میں اس کو کہہ لیں کہ آپ کے ایک میٹال لائف ہوگی اور اس میں جدید ترین جو چیزیں ہوگی اس میں اور جدید سسٹم ہوگی اس میں اور جس طرح گروپ بنتے ہیں جس طرح آج آپ وٹس اپ گروپ ہیں اسی طرح کہ آپ کے الگ الگ گروپ بنے گی آپ کے الگ الگ روم بنا کر روم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل ایک گروپ میں آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ الگ الگ گروپ بنیں گے نیٹ پہ وہیں پہ بیٹھ کے آپ مختلف لوگوں کو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بالکل الگ کائنات ہوگی جو انٹرنیٹ کی دنیا ہوگی ابھی تو کسی حد تک جو اس سے دنیا ہے ان کو پتا ہے لیکن اس سے بھی الگ دنیا ہوگی اس وقت تو آج کے لوگ بھی بہت پریشان ہو جائیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ رکھا کریں اگر آپ ہماری چینل میں نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کلک کیجئے وٹساپ کے آپ ہمیں میسے ڈیٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ